اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک نومر چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ریشن سیلڈ فروٹ سیلڈ کی ریسیپی تو اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف کہ یہاں پہ میں نے 1 کب میکرونیز لی تھی اس میں 2 کب میں نے پانی ایڈ کیا تھا ہاف ٹی سپوڈ میں کبھ میں نے نے نامک ایڈ کیا تھا ہاف ٹی سپون ہے یہاں پہ میں نے اس میں آئیل ایڈ کیا تھا یہاں پہ دھیمی سے آنس کر کے ہم اس پہ میکرونیز بائیل ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے نیسلے کی کریم لی تھی 3 to 4 ٹیبل سپون جس میں میں نے 3 ٹیبل سپون مایونیز ایڈ کی تھی آپ یہاں پہ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون شگر ایڈ کی تھی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہی میں نے کالی میڈز بلک پیپر ایڈ کیا تھا اس میں اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا سب چیزوں کو اس میں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو 15 سے 20 منٹس کے لیے جو ہیں وہ ریفریجریٹر میں رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے یہاں پہ سب فروٹ جو ہیں وہ تیار ہیں یہاں پہ اب ہم سب فروٹس کو مکسر میں ایڈ کی کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس اپشن اگر آپ میکرونیز ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں پسند تو اس پارٹ کو سکپ کر دیجئے ڈرائی فروٹس بھی اب اپنے پسند کے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ہاں پہ اکھروٹ اور بادام لیے تھے آپ اس طرح بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں پسند تو مت ایڈ کیجئے اب اس میں فروٹ کوکٹیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے کو نہیں پسند اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ فروٹ اور جو مکسر ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو دے یہاں پہ اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اچھے طریقے سے اب آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کسی بھی طریقے سے پریزنٹ کیجئے یہاں پہ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ